اسلام علیکم ناظرین اکرام میں عامل ناصر بختیار گلوبل عملیات کی طرف سے آجا دوستوں کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں ناظرین اکرام جیسا کہ میں اپنے ہر ویڈیوز میں آپ دوستوں کو یہ بار بار کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آگئے ہوں یا یہ تلسمات یا یہ تحویزات آپ لوگوں کو پسند آگئے ہوں یا یہ سلسلہ آپ لوگوں کو پسند آگئے ہوں اور آپ لوگوں نے اس سے استفادہ حاصل کیا ہو چاہے وہ عاملی ناظرات ہو چاہے وہ غیر عاملی ناظرات ہو تو آپ لوگ ان ویڈیوز کو لازمی اپنے ٹویٹر، فیس بک، انسٹاگرام اور ٹیلیگرام اکاؤنٹ میں ضرور شیئر کیجئے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دوسرے مصیبت زیادہ بہنبائی اس نقوش کو اس تلسمات کو استعمال کرے اور استعمال کرنے کے بعد وہ اس سے استفادہ حاصل کرے تو اس کارخیر میں آپ لوگوں کے برابر کا حصہ ہوگا ناظرین اکرام ہماری یہ بار بار کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے چینل میں ایسے ویڈیوز اور ایسے معلومات رکھیں جس سے عام لوگوں کو اور عاملین حضرات کو بہت فائدہ ملے اور ہمارے ویڈیوز میں، ہمارے تلسمات میں کوئی بھی ایسا چیز نہیں جس سے خلق خدا اور دوسرے بہنبائیوں کو نقصان ہو چاہے وہ کسی کا گھر خراب کرنا، چاہے کسی کو نقصان دینا، چاہے کسی کا گھر اجڑنا یہ ہمارے تلسمات میں سے نہیں ہیں اور نہ ہی ہمارے چینل میں، ہمارے تلسمات میں کوئی ایسا صفلی یا شیطانی سلسلہ ہے جس سے انسان کا آخرت بھی برباد ہو اور دنیا بھی کامی برباد ہے کوشش کیجئے گا، اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز پسند آگئے ہوں تو آپ اسے ضرور شیئر کیجئے گا ناظرین اکرام، میں بار بار آپ لوگوں کو مخاطب کر کے ایک حیطہ رہتا ہوں کہ آپ لوگ بغیر اجازت کے کبھی بھی نقوش استعمال مت کیجئے گا بہت سیسے بہنبائی ہمیں مجھے فون کرتے رہتے ہیں کہ جب ہم تلسمات یا نقوش استعمال کرتے ہیں ہمیں فائدہ نہیں ہوتا اس کا وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اجازت طلب نہیں کرتے عملیات میں اجازت کا اپنا ایک الگ مقام ہوتا ہے چاہے وہ ذکر اذکار کا ہو، چاہے وہ تلسمات یا نقوش لکنی کا ہو اجازت لینے کے بعد نقوش میں، اذکار میں ایک عجیب قسم کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے جس سے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے بغیر اجازت کے آپ لوگوں نے نقش کبھی نہیں لکنی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ نے دوسرے آنے والے ویڈیو میں عملیات کی اجازت کے بارے میں آپ لوگوں کے لئے ایک خصوصی ویڈیو بناوں جس سے آپ لوگوں کے معلومات میں اضافہ ہو تیسری بات ناظرین اکرام جو میں آپ لوگوں کو بھار بھار فیدہ رہتا ہوں کہ عملیات کے سلسلے میں اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو چاہے جس طرح کی پوچھ گیچ ہو چاہے وہ اجازت ہو چاہے حصار ہو کھالا جادو کا توڑ ہو جو بھی سلسلہ ہو آپ لوگوں نے عملیات کے بارے میں مجھے میسیجز کھال کبھی بھی نہیں کرنی کیونکہ میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں کو ویڈیوز میں بھی سمجھاؤں میسیجز پر بھی سمجھاؤں واتس اپ ٹیلیگرام انسٹاگرام پر بھی سمجھاؤں اور کال پر بھی سمجھاؤں میرے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا اگر آپ لوگوں کو کسی بھی طرح کی رہنمائی کی ضرورت ہو یا اجازت کی ضرورت ہو تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں کومنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا برپور رہنمائی کرتا رہوں گا دوسری بات ناظرین اکرام کہ آپ لوگوں نے اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیوز کیسے لگے کیونکہ یہ میں آپ بہن بھائیوں کے لئے بناتا ہوں اور آپ لوگوں کی بہن بھائیوں کا مجھے محبت کی ضرورت ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنے رائے سے ضرور آگاہ کرنا کہ آپ لوگوں کو یہ کیسے لگے آپ لوگوں نے استعمال کی یہ چینل یہ ویڈیوز آپ لوگوں کو کیسے لگے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ مجھے آگاہ کرتے رہو گے اور مجھے بتاتے رہو گے ناظرین اکرام یہ نقش جو آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ نقش خاص کر ان بہن بھائیوں کے لئے جن پہ بندش کاروبار بندش رشتہ یا کالا جادو کیا گیا ہو کالا جادو کے طور کے لئے چاہے وہ جس طرح کا سخت اور مضبوط کالا جادو ہو اس کو ختم کرنے کے لئے یہ بہت زبردست اور کارگر نقش ہے اس نقش کو آپ لوگوں نے ارک گلاب اور کالے سیائی سے لکھنا ہے کسی بھی ٹیم اس نقش کو لکھ سکتے ہو پہلے دفعہ آپ لوگوں نے بارہ عدد نقش لکھنے ہیں اس بارہ عدد نقش کو آپ لوگوں نے ہر گھنٹہ کے حساب سے ایک ایک نقش جلانے ہیں تاکہ بارہ گھنٹے میں یہ بارہ عدد نقش جلے بارہ عدد نقش جلانے کے بعد آپ لوگوں نے بارہ عدد نقش اور لکھنے ہیں اس نقش کو ہر دن کے حساب سے ایک ایک نقش لکھنے ہیں ہر رات ایک نقش جلانے کے حساب سے بارہ عدد نقش استعمال ہوں گے کالا جادو کے توڑ کے لیے بندش کاروبار کے لیے بندش رشتہ کے لیے یا جس پہ جنات واسیب کا دورہ ہو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگ تعویز بھی لکھ سکتے ہو جو کہ میں نے چینل میں اور بھی ایسے زبردست ویڈیوز اور تعویز جالے ہیں آپ وہاں سے تعویز بھی لکھ سکتے ہو اور یہ جلانے والے بھی لکھ سکتے ہو یہ جو نقش آپ لوگوں کو دکھائی دے رہا ہے یہ تعویز نہیں یہ جلانے کے لیے ہوتا ہے جسے بکتی بھی آپ کہہ سکتے ہو اس کو لکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو فولڈ سگریٹ کی طرح گول فولڈ کر کے بند کر کے اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کو دوئیں دینی ہے جب آپ پہلے سرے پہ آگ جلا ہوگے آگ بجا کے وہ دوئیں کرے گا دوئیں کے بعد آپ لیں یہ الفاظ دورانے ہیں بار بار دورانے ہیں کہ مجھ پہ جتنے بھی کالا جادو یا بندشے ہوئے ہیں میں سب کو جلا کے ختم کر رہا ہوں عملیات میں اگر آپ تعویز استعمال کر رہے ہو یا آپ جلانے کی کوئی چیز استعمال کر رہے ہو اس وقت جلانے کے وقت استعمال کرنے کے وقت آپ کے پاس اس کا ارادہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ کس ارادے سے کس مقصد کے لیے کس مطلب کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہو اگر آپ کا ارادہ نہ ہو تو وہ شاہد ہی کام کر لے بہت ہی زبردست اور کھارگر نقش ہے اس نقش کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہاں سے لکھنا شروع کر دے اس کے بعد یہاں سے لکھنا شروع کر دے پھر یہ حروف لکھنا شروع کر دے اس کے بعد یہ حروفات لکھنا شروع کر دے پھر یہ حروف لکھنا شروع کر دے پھر یہ حروف النار 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 پھر اس کے بعد قاف قاف اور یہ حروف لکھنا شروع کر دے آخر میں یہ لین آپ لوگ فل کر دے بہت ہی لا جواب اور زبردست نقش ہے میں بار بار عزمہ چکا ہوں اور عزمہ تہاریتا ہوں آپ لوگ بھی اس نقش کو عزمہ کے دیکھے گا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ نقش پسند آ گیا ہوگا ناظرین اکرام اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کوشش کیجئے گے کہ میرے نقش کو آگے لے جا کر اسے شیئر بھی کیجئے گا کیونکہ یہ سارے ایک زبردست معلومات کا ایک مجموعہ ہے ایسا کتاب ایسے تلسم شاید ہی آپ کو کہیں ملے گا مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا اگر آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہے تو اسے شیئر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے لئے بھی دعا کرتے رہے گا میرے لئے بھی دعا کرتے رہے گا اللہ حافظ